ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حیاء جاوید کے ساتھ ویس آب کشمیر اور کشمیر آن لائن ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے ساتھ سار ٹی سی کے وہ ملازمین ہیں جو اپنی ڈیوٹیاں انجام دے کے آپ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے یہ احتجاج کرتے آئے ہیں حالانکہ سرکار نے کچھ پیسہ انہیں دے دیا کچھ رقم انہیں واگزار کی گئی لیکن کچھ ملازمین ایسے ہیں جنہوں نے سرے سے کچھ نہیں لیا احتجاج تو یہ کرتے آئے ہیں آج بھی احتجاج کرتے ہیں اس کے خاطر خاص نتائج خاص طور پر سامنے نہیں آئے کچھ پیسہ جیسا کہ ہم نے کہا انہوں نے لیا لیکن یہ شرم آتی ہے ہمیں کہ جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں بزرگ انسان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک امید سے ہوتی ہے جب انسان ریٹائر ہوتا ہے تو امید باقی یہ رہتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں کچھ پیسہ ہے اب زندگی جتنی بھی باقی ہے آرام سے تھوڑا سا گزارے اور اسی اعتبار سے ریٹائرمنٹ یا گریجویٹی دی جاتی ہے کہ انسان کی باقی بچی جو زندگی ہے وہ آرام سے گزر جائے جب یہ پیسہ نہ ملے تو آرام کی زندگی کہاں نصیب ہوگی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین جو ہے ان کی ایک سوچ ہوتی ہے مصبت سوچ ہوتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ سے پیسہ آئے گا اور اپنے بچوں کو دے کے ان سے کوئی کاربار کروائیں تاکہ ہماری بھی زندگی جو ہے وہ عزت کی زندگی گزر جائے لیکن جب بچے کے ہاتھ میں دینے کے لیے کچھ نہیں تو کیسے والدین ہیں گوٹ گوٹ کے مر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے ایساٹ کیسی ایمپلائی ریٹیر ایمپلائی کنوشت کنان تست مزر کنوشت 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 گئے اس لیٹیر تج پیچی من باکن بائن اونسر اٹھ میں حتی کہ ہم نے پیسے لے لیے دو تین آدمیوں نے اس میں پیسے لے لیے کیمکہ ان کا نمبر پہلے آرہا ہے ہم دو آزار بیس میں ہم ریٹیر ہو گئے ہیں ہمارا جنوری میں فس نمبر آ رہا تھا اس لیے ہم نے پیسہ لیا اور نہیں کیا ہم ہی نہیں لیا آرکی آئی ایکٹی ان کو تاکہ یہ کسی دوسرے رائٹ ڈور سے پیسہ نہ دیں کیونکہ اس میں جرنل کارنل سب آئی سے پڑھا ہے آج تک ہم نے تین ملاقاتیں ایم ڈی صاحب سے کی تھی جب سے وہ یہاں آیا ایم ڈی بن کی چلو تھی پہلی ملاقات میں ہم جمہوں میں کیا ہے اس نے وعدہ کہ تین مینے ٹھہرو تین مینے کوئی نہیں لیکن اس میں بھی اس نے رکھا کنڈیشن کہ سیکٹریٹ نہیں جانا ہے کسی منیسٹر کو نہیں ملنا ہے کسی برحال کسی سیکٹریٹ نہیں جانا ہے چاہے وہاں چیف سیکٹری ہو کوئی بھی ہو جس کے پاس آپ جاتے ہیں وہاں ان کے پاس نہیں جانا دوسری بندیش اس نے رکھا کہ ہڈ کوارٹر میں ایسا جل سے جلوس نہیں کر رہا ہے اس کے بعد اس نے آشواسن دیا کہ تین مینے کے بعد ہم سب کو ایک ہی ٹائم چھوڑا من ٹائم اس کے بعد تین مینے بھی گزر گئے اور اس کا وعدہ اسے کیسا ہی رہ گیا رسٹلی وہ آ گیا یہاں پرسوں پرسوں بھی ہم نے اس کے ڈیوان چاہتا ہے جس کے پاس رکھا حتیٰ کہ اس میں زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے اس کی تعریفی کی ہے لیکن اس میں تین ایک تو ہمارے اس کے پہلے ڈیوان تھے کہ جو کولا ایریر سے سکس بے کمیشن ہے وہ ملاجموں کا بقایات ہے کروڑوں روپیہ اس کا کیا ہوا دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بچے ہیں دس کروڑ کے بعد جتنے ملاجم یہاں تقریباً تین سو رہ گئے کشویر پراؤنس کے ان کا کیا ہوگا ان کا کم لیسیری گریجویٹی آپ چھوڑتے نہیں اس وقت اس نے اس پر آشواسن دے دیا کہ دس دنوں کے اندر اندر ان کو ہم چھوڑ دیں لیکن وہ دس دن بھی ہو گئے نہیں چھوڑا آج تر مختلف بہانے کرتے مختلف بہانے کر کے یہاں پر اور اب یہاں کے منیجمنٹ سے ملتے ہیں ہم یہاں کے منیجمنٹ ناقابل اتنی ہے کہ انہوں نے ایک کام کیا ہزار تفریق تو اٹھائے پڑنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا میں نے اس کا ایک دیوان لکھا ہے اس میں کہ ملاجم یہاں ریٹیر ہوئے ہیں وہ کرانک ڈیزیز میں ممتلا ہے ان کے پیسے چھوڑ دو لیکن نہیں چھوڑے ہیں یہاں تو اس سے آشواسن دے دیا کہ ان کو چھوڑ دیں گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی شادی بیعہ بچوں کو ہونا ہے کسی کو نہیں چھوڑتا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں چھوڑتا آپ یہی منیجمنٹ کہتے ہیں ہمیں کہ لکھ کے ریٹن دے دو اب لکھ کے ہم ریٹن بھی دے دے دیں لیکن وہ منیجمنٹ ہمیں پروائیڈر بول اس سے کریں گے کہ کتنے درخواست آیا ہے کتنے کو چھوٹنا ہے تاکہ ہم نے ان کو کہا کہ ہم جوٹ تو جوٹ جائیں گے ویرفائی کرنے کے لیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے تاکہ جن کو یہاں پر لیو سے لیے گرویے چیزیں لینا ہے اپنے نمبر پر ان کو حق ضائع نہ ہو جائے لیکن یہ کچھ ٹسے مس نہیں ہو رہے ہیں مشٹر شیفی جو یہاں کا ایم ڈی ہے کشمی میں نے پہلی بار بھی کہا تھا کہ وہ یہاں کا ایم ڈی بنا ہوا ہے باہر کیا کرتا ہے ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ سوچتا نہیں لیکن یہاں ہم کو مطمئن نہیں کر سکتے ہیں یہ پتہ نہیں کہ کیوں ان لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں آج کیوں جمع ہوئے ہیں آبا آج یہاں اس لئے جمع ہے کہ ان کو تعلقہ لگانا ہے چڑھانا ہے تاکہ یہاں کوئی ملازم نہ آ جائے اور اگر کوٹ تک نوبت پہنچے تو ہم کوٹ تک بھی جائیں گے آج اسی بار سے ہم آئے لیکن اس سے پہلے ہم ان سے ایک بار ملنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بتاؤ آخر کیا کرنا ہے ان کا پیسہ کب چھوٹنا ہے ہتاکہ انہوں نے کہا کہ تنکھا جو کچھ آیا ہے نا اس وقت رینیو آتا ہے ملک میں صرف اس پر یہ تنکھا دیتا ہے اگر یہاں ملازم ساتھ ساڑھے ساتھ کرو آٹھ کرو روپیہ سیلری پر منت لیتا ہے آج اتنے ملازم ہیں کہ چاری ساڑھے تین کرو روپیہ سیلری ساڑھے تین کرو روپیہ بچ جاتی ہے اگر وہ ساڑھے تین کرو روپیہ میں بھی دو یک کرو روپیہ آپ کو سیل ہو جاتا ہے تو ان بچاروں کو چھوڑا ان کو دے دو لیکن نہیں دیتے ہیں وہ دو کرو بھی کہاں گئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے بیل فیر فنڈ کے نام پر یہاں جمع کیا ہے ان کے پاس اس کا بھی حساب کتاب کوئی نہیں ہے وہ بھی کروڑو روپیہ بنتا ہے اگر کوئی ریٹر ہو تو ان کو اس کی وہ پیسہ ساتھ دے دو لیکن نہیں دیتے دس سے مسنے ہی ہو رہے ہیں اب ہم نے یہی سوچا کہ اس کو تالہ چڑھائیں گے آج آج کے بعد یہ لوگ یہاں نہیں آئیں گے اب ہم پتہ نہیں ہے آگے کیا کریں گے ہم تو وہ سوچ کے ہمیں مہروانی کر کے آپ ادھر آ جائیں گے اس کے ساتھ تو ڈپارٹمنٹ کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا جتنے بھی باقی ملازمین ہیں جتنے بھی ان کی تنخہیں یا لیو سیڈی یا گریجویٹ ہی باقی ہیں انہیں واگزار کی جائے ناظرین پہلے ہم دیکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح کا احتجاج کیا انہوں نے اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ اہد کیا تھا کہ آج ہم لگائیں گے اس آر ٹی سی ڈپارٹمنٹ پہ تالہ تو اسی اعتبار سے جب یہ آئے تو ہم نے یہاں پہ مداخلت کرنی چاہے کہ ڈپارٹمنٹ پہ تالہ لگنا اچھی بات نہیں ہے باقی ملازمین بھی ہیں یہاں پہ تو ہم نے مینیجنگ ڈیریکٹر سے بات کی وہ بھی آپ کو سناتے ہیں فون پہ کہ انہوں نے کیسے بروسہ دلوایا ان کا کہنا کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ انہیں واگزار کیا جائے وہ یہاں پہ وادی کشمیر میں اس وقت موجود نہیں ہے جہاں پہ تھے وہ ان سے ہم نے بات کی وہ آپ کو سناتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ پندرہ اگست کے بعد یہ آئیں گے ہمارے پاس اور ہم پوری تفسیر کے ساتھ ان سے بیٹھ کے مشورہ کریں گے کہ کیسے یہ پیسہ جو ہے وہ انہیں واگزار کیا جائے فائنلی آپ کو یہ انشاءاللہ یقین دلواتے ہیں ان کو کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ انہیں ضرور ملے گا میں ہیا جاوید تو وہ سب کشمیر اور کشمیر آلائن کی سعجی میں پریشتے بہت رہا ہوں ہیا جاوید بہت رہا ہوں میں آپ کی شیحان لالچوک دفتر میں ہوں یہاں کی ملازمی جمع ہوگئے ہیں تو یہ یہاں پہ بہت رہا ہے کہ ہم آفیس کو تارہ لگا دیں گے کیوں کہ ہمارا پیسہ باقی ہے تو پیسہ نہیں ہے پیسہ کام ہے ہمارے پاس جی جی میں نے کہا ہمارے پاس پیسہ ہی تو پیسہ ہوتا تو ان کو کیوں نہیں دیتے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر باقی ڈپارٹمنٹ جو پریزن ڈسوکڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پیسہ لے رہا ہے لیکن ان کا جو پچھتا سی حساب ہے وہ ان کو دیا نہیں گیا کچھ ملازمی نے لیا ہے لیکن بہت سا لیکن لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک پیسہ نہیں لیا ہے آپ ان کو کونسی یقین دہانی آپ درائیں گے کہ یہ ایسا نہیں کریں گے لیکن میں جکین دہانی ان کو پہلے بھی بڑی بار بلا چکا ہوں میرے پاس جب بھی میں کشمیر میں آتا ہوں یہ مجھے ملتے ہیں جو جو جہاں پہ لیٹر لکھنی تھی کیا کرنا تھا لیکن ہم لوگوں نے اپنے لیول پہ جو کر سکتے سب سے بھی حرم دی دوسرے ابھی لا دیکھیں تاسے کا مسئلہ اندرسٹین دوسرے میں ایک چیز بٹا سکتے ہیں کہ still i am working on that اور جتنی جلدی ہوگا مسئلہ رسول کرنے کی پاس تو میں خود ہی کر رہا ہوں میں جہاں جہاں جس لیول پہ لے کے جاتا ہوں میں جب بھی یہ ملتے ہیں مجمو بسگیس براپرلی اور وہ جب بھی اوپر سے کچھ مل جاتی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تین مہینے پہلے آپ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ آپ تو پیسے دے گا اس سٹیج میں نہیں ہے نا آگے بڑے ہیں نا تب سے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا تب سے مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک میٹ ان کے ساتھ کیجئے میں کرلے تو ہوں میں اچھلی ابھی میں کیا کر رہا ہوں ان کو ایک بات بول دیجئے پندرہ وقت کے بعد آئیم کمک دے رہاں ڈیو اگر اگر ان کشمیر ڈیو دیو ڈیو میٹ ویڈ بی اگر میک بی اگر آبی چارٹوں ڈیو روڈ میں تو انہوں نے کہہ دے کہ پندرہ آگستہ تک یہ اپنا کام کرے پندرہ آگستہ کے بعد آپ سے ملے آپ ان کو حل بتائیں گے کیسے اور آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے 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 ٹھ